عاشم صاحب لورالائی سے پوچھتے ہیں اگر کیا تقبیر تحریمہ کا ثواب پہلی رکعت کے رکوع میں شرکت سے مل جاتا ہے تقبیر تحریمہ کے بارے میں کئی اقوال ہیں ان میں سے ایک کال یہ ہے کہ جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا ہے تو مقتدی بھی اسی وقت اللہ اکبر کہے یہ سب سے ضیق کال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں جب تک اس نے امام نے سورہ فاتحہ شروع نہیں کی ہے اس سے پہلے پہلے اگر آپ نے اللہ اکبر کہے شامل ہو گئے تو آپ کو تقبیر تحریمہ حاصل ہو جائے گی تیسرا سورہ فاتحہ کے ختم ہونے تک ہے چودہ رکوع میں جانے تک ہے اور پانچ میں یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت مل جائے تو آپ تقبیر تحریمہ آپ کو مل گئی امام تحاوی رحم اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ اگر کسی کو پہلی رکعت مل گئی تو آپ تقبیر تحریمہ گویا کہ آپ کو مل گئی ہے تو اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ شروع سے یہ آدمی شریک ہو لیکن اگر کسی کو پہلی رکعت مل گئی ہے تو اس کو بھی اور رکوع میں جاتا ہے تب بھی پہلی رکعت بہرحال مل جاتی ہے تو لہٰذا اس کو تقبیر تحریمہ کا ثواب کی امید رکھنی چاہیے